ایک بہت پیارا نام اپنے سنا ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کئی نام سنے نہیں سنے علمانک بشر حافی رحمت اللہ علیہ جوان قیائے میں شراب کے پہاروں میں زندگی گزار رہی ہے اور شراب کی لکھ لگی ہے سورت والوں ہمارا رب کریم برمہ ربانے اور ہمارا رب ہی ہدایت دینے والا اللہ ہدایت نہ دے پوری دنیا کی طاقت نہیں کر ہدایت نہیں دے سکتی خود رب العالمین اپنے پیارے دلارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمات اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكَ لَا تَحْبَبْتَ احسار تیارہ اور دلارہ نبی جنے دنیا میں بیجنا نہ ہوتا اللہ نہ یہ گوری کائنات کو بناتا نہ گوری کائنات کو سجاتا اللہ کے نبی علیہ السلام جب نبوت مل جاتی ہے اور لوگوں قدیم کی طاوت لے کر جا رہے ہیں آپ بیٹھے تنہا پورتے رہتے ہیں اور گم زدہ رہتے پریشان رہتے آپ علیہ السلام کو اندر سے گم کھائے جا رہا ہے کہ میں لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی دعوت دیتا ہوں لیکن لوگ نے کہ جنت والا راستہ چھوڑ کر جہنم کی طرف یار ہے جب عالمین جب احسن حاکمین جب دلاغ العالمین اپنے دولار نبی کا کرنا دیکھا گم دیکھا پریشانی دیکھی پروردگار حال اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں مرسکتی ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد آپ کی قرآن آپ کی فکر تو یہ تھی کہ دنیا میں بسنے والا ایک انسان بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہدایت سے محروم ہوتے ہیں ہدایت سے محروم آپ تو چاہتے تھے کہ سائی دنیا کہاں چلی جائے وہاں جندل پہ چلی جائے جندل پہ چلی جائے پروردگار حال اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی قرآن کو دیکھ کر تسلی در انکا لا تحدي من احببت ولیکن اللہ یہ دی من احشاء اے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایہ کا نہیں مل سکتی بلکہ رب العالمین پروردگار عالم جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اس لئے کہ ہدایت دینا کس کا کام ہے ہدایت دینا کس کا کام اللہ اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے بشرحافی برجوانی شراب کے نشے میں شراب کھانے سے اٹھ کر نکلے ہوئے جوان ہو سنو اور دیکھے کانوں سے سنو اس لئے کہ ولایت کا اصل موسم ہی جوانی ہے ولایت کا اصل موسم ہی جب تین دن چالیس دن چار مہینیں ہمارے سکول کے بچے نکلتے ہیں کالیس کے بچے نکلتے ہیں نوجوان نکلتے ہیں اور پھر وہ تہنجن میں اٹھتے ہیں آنسوں بہاتے ہیں آپ یقین مانیے اندر سے یہ آہ اور گواہ نکلتی ہے کہ اس کے آنسوں اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے اللہ اس کو ضرور والی بنا رہے گا ہمارے بزرگوں نے لکھا جو نوجوان جوانی میں توبہ کر لیں اللہ اس کو ودایت دیتا ہے کیا دیتا کولو تو ولی بننے کا اصل موسم اصل زمانہ کیا ہے جوانا یہ جتنے نوجوان ہیں وہ سنیں لیل کے کانوں سے سنیں اور اپنی جوانی کو بنانے کی کوشش کریں اس وقت کا سب سے بڑا فٹنا سب سے بڑا فٹنا جو مجھے بھی پریشان کرنا ایسا نہیں کہ میں بیان کرتا ہوں کو مجھے پریشان نہیں کرتا آپ سننے والوں کو بھی پریشان کرتا ہے اور سب کو پریشان کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہے بلو نہیں جرہ محب بست ہے کیا ہے بلو اس موبائل نے اچھے اچھے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر اچھے اچھے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر اور میں پورے دعوے سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں موبائل اچھا استعمال ہے تو اللہ کی نعمت ہے کیا ہے گروہ استعمال کیسا ہو اچھا اور اس موبائل میں دندے دانے ننگی تصویریں دندی فلمیں اگر کوئی لگتا ہے اور اس پہ اس کا وقت گزر رہا ہے کوئی اور گناہ کرے نہ کرے یہ موبائل جہنم میں لے جانے کو کافی ہے جہنم میں لے جانے کاش ہمارے بچے ہماری بچیاں ان چیزوں کو سمجھے تاکہ اس موبائل کی گندگی سے اور اس موبائل کے فتنوں سے ان کی حفاظت ہو جائے علماء لکھتے بشاہ خاصی رہے مطلع لے آشرات کے باپ سے نکلے ہوئے جوانی ہیں اور راستے میں چل رہے اچانک آپ نے نیچے دیکھا نیچے زبین پر کیچر میں چھوٹا سا کاکس کا ٹکرہ ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے اللہ کیا لکھا ہے کس کا پیارا نام اللہ بشرا خافی رحمت اللہ علیہ شراب کے نشد ہیں لیکن جیسے دیکھا اللہ لکھا بچین ہو گئے نیچے فوراں جھکے اس نام کو لیا گھر گئے پاک پانی سے ڈھویا اور پھر کہاں رکھ دیا بلن جگہ پر کہاں رکھ دیا مجھے یاد ہے ہمارے حضرت جی مولانا سلیمان صاحب جان جی رحمت اللہ علیہ رحمت و معصیہ جنہوں میں ساری زندگی نظام الدین پر حضرت جی مولانا اناور خسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمت کی ساری زندگی اخیر تک کی مطلب ہے مولانا سلیمان صاحب جان جی وہ جب بھی داروں کنھاریا تشریف لاتے تھے وہ میرا پرائی کا زمانہ تھا مجھے یاد ہے اس زمانے میں حضرت فرماتے تھے اے لوگوں بیش رعافی نے اللہ کا نام بلندی پر رکھا اور میرے اللہ کا وعدہ ہے جو میرا نام بلندی پر رکھے میں اس کو بلندی پر پہنچا ہوں دو چیزیں ابھی میں راستے گیا رہا تھا دو چیزیں میرے ذہن نہیں ایک اللہ کے نام کو عام کرنے کی محنت اور نمبر دو اللہ کے نام کو بلند کرنے کی محنت تو اس سے کیا ہوگا جو جتنا عام کرنے کی محنت کرے گا اللہ اس کے نام کو عام کر دیتا ہے اور جو جتنا اللہ کے نام کو بلند کرنے کی محنت کرتا دونوں ایک ہی چیز ہے میں سمجھا رہا ہوں جو جتنا اللہ کے نعم کو بلند کرنے کی محنت کرتا اللہ اس کے نعم کو بھی بلند کر دیتا ہے نعم کو بھی بلند کر دیتا ہے بشا غافر احمد اللہ علیہ آپ گراتے ہیں اس نعم کو پاک پانی سے دھوتے بلندے پر رکھتے ہیں پاک نے جیسے اللہ کے نعم کو بلندی پر رکھتا خب بیان کرتے رب العالمین نے اچانک میرے دیل کی حالت بدل دی اچانک دل کی حالت بدل گئی تو یہ دل کی حالت بدل دیتا ہے ہمارا کون ہے بشرا حافر احمد اللہ علیہ اسی وقت دو رکات نماز پر دینزاروں گتار آسو بہاتے ہیں اور اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں دونوں جاں کے سردہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بکا من خشیت اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے روئے اللہ کے خشیت سے روئے اللہ سے جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کا بندہ وہ اللہ کی بندی جو اللہ کے خوف سے روئے اللہ کی خشیت سے روئے یا اللہ کی محبت میں ایک آنسو بہا ہے کتنے آنسو بہا ہے ایک آنسو اب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہا نبی اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ زندگی پر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک آنسو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس ایک آنسو کی برکت سے اللہ زندگی پر کے گناہ